سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل دی حلال جانوروں کی جو وجدی حلال ہے وہ ایک وجدی کا لفظ آتی ہے اوجڑی نہیں اوجڑی نہیں وہ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے جو اس کے جسم کا حصہ ہے اس میں انتڑیاں بھی آ رہتی ہیں ہاں انتڑیاں بھی آتی ہیں باقی گوبر اور پشاب کھانے میں حلال نہیں ہے لیکن ناپاک نہیں ہے یعنی کپڑوں کو لگ جائے تو پاک اسی زیمن میں جنگے کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت زیادہ سوال آ رہے ہوتے ہیں حلال ہے مکروہ ہے کیا ہے مکروہ کی طرح سے حلال ہے سمندری جانور ہے حلال ہے کیوں نہیں پیور سمندری جانور سارے حلال ہیں پیور سمندری جانور وہ ہیں جو باہر نکالنے سے مرے نہ ویسے تو آپ ویل مسلی باہر نکالیں انہیں مرتی فوراں نہیں مرتی نہیں کچھ کے اینڈے وال ماری جاندی ہے وہ کہنا دیکھو جی جناب وہ کےکڑے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں وہ کچھ رسے بعد مر جاتے ہیں مچھلی چھوٹی مچھلی تھوڑی دیر بعد مر جاتی ہے بڑی کچھ زیادہ دیر بعد مرتی ہے ویل مچھلی تو پانچ بانچ چھے گھنٹے نہیں مرتی ہے دوبارہ پانی میں ڈالیں تو وہ چل پڑتی ہے پیورلی جو سمندر کا جانور ہے وہ حلال ہے چاہے جو مرضی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابو عبیدہ ابن اجرہ کو جب ایک جادی مہم کے لیے روانہ کیا گیا تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے آگئی اور وہ صحابہ اکرام کتنے دن تک کھاتے رہے اور کہتے ہیں جب ان کی دو پسلی ہیں جوڑی نہ یوں تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا تو جب ہم یہ ہنفیوں کو بتاتے ہیں کہ یار اتنی بڑی مچھلی تو ویل مچھلی ہو سکتی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں تو ویل مچھلی آرام ہے یہ میبل ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں نہیں کوئی ہوتی ہوگی آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کریں اور پائی سائنس نے تلاش کر لیا ویل مچھلی اتنی بڑی ہوں دی اور کوئی مچھلی اتنی بڑی ہوں دی آپ بھی تلاش کریں نہ ہم بھی تلاش کرتے ہیں غیر موجل کی ٹرم کیا کب سے ایڈوائس ہوئی ہے پتہ نہیں یہ لوگوں نے ایڈوائس کی ہے حق مہر وہی ہے جو آپ نے دینا ہے بس ایک یہ کوئی ڈلے کر کے نہیں ہوگا البتہ بیوی اگر معاف کر دے والا ایک بات ہے